دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے جہازوں کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج کل سردی میں موبائل سکرین پر موسم کا حال دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر کیسے اتنی آسانی سے ہم تک موسم کا صحیح حال پہن جاتا ہے صرف ایک کلک پر ہم دنیا کے کسی بھی کونے کا موسم موجودہ ٹمپرچر جان سکتے ہیں آخری ایک کیسے ممکن ہے آئیے آج کی ویڈیو میں اسی کو سمجھتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستو موسم کی صحیح معلومات اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہوائی جہازوں کی فلائنڈز چلتی ہیں اسی کو دیکھ کر بڑے بڑے پروجیکٹس کا وقت مقرر کیا جاتا ہے بہت سے ایونڈز موسم کو دیکھ کر منقض کیا جاتے ہیں بہت سے لوگ کسی خطرناک صورتحال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی ویڈر فورکاسٹ دیکھ لی ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح سے موسم کا ڈیٹا اکھٹا کیا جاتا ہے دوستو بلکل صبح کے وقت جب رات کا اندھیرہ ہوتا ہے ویڈر اسٹیشن میں موجود کریو ایک غبارہ ہوا میں بھیجتے ہیں جس میں ہیلیم اور ہائیڈروجن ہوتی ہے ایسا ساری دنیا میں موجود ہر ویڈر اسٹیشن میں کیا جاتا ہے اس غبارے کی اسی میٹر لمبی رسی کے ساتھ ایک ریڈیو سکون لگا ہوا ہوتا ہے جو موسم کی ریپورٹ دینے کا کام کرتا ہے صبح ہوتے ہوتے تقریباً دو گھنٹے بعد یہ غبارہ تین سو بیس کلومیٹر دور پہنچ چکا ہوتا ہے اتنی انچائی پر جا کر یہ غبارہ ائر پریشر، نمپریچر اور ہیومیڈیٹی کے بارے میں اسٹیشن کو ڈیٹا فراہم کرتا ہے اگرچہ اس کی ٹیکنالوجی بلکل سمپل ہے لیکن ہر بارہ گھنٹے میں یہ غبارہ جو ڈیٹا فراہم کرتا ہے وہ لا جواب ہے یہ سارا ڈیٹا ریڈیو ٹرانسمیشنز کے ذریعے نیشنل ویزر اسٹیشن تک آتا ہے اور اس کے بعد گلوبالی یہ ڈیٹا منظر عام پر آ جاتا ہے جہاں سے مختلف ویب سائٹس جیسے کہ گوگل پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا یہ واقعی اتنا سمپل ہے کیا ایک غبارہ ہوا میں چھوڑ دینے سے ہمیں موسم کی ساری اگلی پچھلی معلومات مل جائیں گی ایسا نہیں ہے اس کے لیے ویدر اسٹیشنز کو مزید ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ہر ملک اپنے طور پر اپنے اپنے ملکوں میں ویدر فورکاسٹ کے لیے مختلف ریڈارز لگاتے ہیں ان ریڈارز کا کام زمین اور ہوا کے درمیان جہاں تک ان کی رینج ہوتی ہے ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی معلوم کرنا ہے یہ ریڈارز بتاتے ہیں کہ ہوا میں کتنی مقدار میں پانی کے ویپر موجود ہیں یا ہوا میں کتنی دھنڈ ہے ہوا کی رفتار کتنی تیز ہے اور کس وقت بادل کس جگہ پہنچ سکتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ سارے سورسز مکمل طور پر صحیح معلومات نہیں دے سکتے اس لیے جہازوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو اکثر جہازوں میں ایٹموسفیر کا حال معلوم کرنے کی ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں لہٰذا ان ڈیوائسز کے ذریعے بہت سے جہازوں سے موسم کا حال معلوم کیا جاتا ہے کیونکہ بے شمار لوگ پوری دنیا میں جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں لہٰذا ہر وقت کہیں نہ کہیں پر جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں ان سارے جہازوں کو ویدر اسٹیشنز سے لنک کر دیا جاتا ہے اس طرح سے یہ جہاز ویدر اسٹیشنز کو موسم کی ریوارڈ فراہم کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کوویڈ کی وجہ سے تقریباً تمام دنیا سے فلائٹس بند ہو گئی تھی تو ویدر فورکاس بھی متاثر ہوئی تھی اس وقت موسم کا صحیح پتہ لگانا مشکل ہو رہا تھا اس کے علاوہ زمین کے نزدیک ایٹموسفیر میں ٹمپریچر اور موسم کا پتہ لگانے کے لیے بھی ہر ملک میں بہت سے سینٹرز موجود ہوتے ہیں جو مختلف ڈیوائسز اور میٹرز کے ذریعے موسم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں البتہ کچھ جگہوں پر انسان کو خود بھی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں جہاں پر مشینیں فیر ہو جاتی ہیں دوستو چونکہ ویدر فورکاسٹ پوری دنیا کی ضرورت ہے لہٰذا اس کے لیے یونائٹیڈ نیشن کا ایک ادارہ ورلڈ میٹرولوجیکل اورگینائزیشنز بھی کام کر رہا ہے جو نہ صرف ان تمام ذرائع کو استعمال کرتا ہے بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے موسم معلوم کرنے کیلئے اسپیس میں سیٹلائٹ بھیجے گئے ہیں یہ ویدر سیٹلائٹ زمین کے اوربٹ میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ریجن ہیں اپنے اپنے ریجن میں یہ سارے سیٹلائٹ ڈیٹا اکھٹا کرتے رہتے ہیں اور سینٹرز کو بھیجتے رہتے ہیں چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا یہ سیٹلائٹ زیادہ بہتر طریقے سے ایکیوریسی کے ساتھ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس دن کس علاقے میں کتنا ٹمپریچر ہوگا ہوا کا پریشر کتنا ہوگا اور موسم کیسا رہے گا دوستو اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ موسم کا حال کس طرح معلوم کیا جاتا ہے لیکن آگے کیسا موسم ہوگا کتنا ٹمپریچر ہوگا یہ آخر کیسے معلوم کیا جاتا ہے تمام جہازوں کے سیٹلائٹس کے اور غباروں کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے میٹرولوجسٹ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت فنا جگہ پر بادلوں کی ایکس مقدار موجود ہے ہوا کی سپیڈ وائے ہے اس سپیڈ سے بادل چلتے ہوئے دوسری جگہ پر پہنچ کر بارش بڑھ سائیں گے اسی طرح اگر کسی جگہ پر ہوا کی رفتار بہت کم ہے موسم میں نمی بھی کم ہے تو میٹرولوجسٹ یہ اندازہ لگا پاتے ہیں کہ یہاں پر بارش کا امکان نہیں ہے بلکہ موسم گرم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں دوستو اگرچہ یہ ساری معلومات پریڈکٹ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جدید ذرائع اور ایکیوپمنٹس کو استعمال کر کے آج کل ویدر فورکاسٹ کافی زیادہ اپ ڈیڈڈڈ اور ایکوریٹ ہوتی ہے اس طرح سے یہ سارا پروسس ہوتا ہے پوری دنیا سے ہزاروں لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں اپنے موبائل سکرین پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کراچی میں اس وقت ٹمپریچر کتنا ہے کوٹا میں کتنا ہے اور لاہور میں کتنا ہے کہاں پر بارش ہونے جا رہی ہے کہاں برف باری ہوگی اور کہاں پر موسم نورمل رہے گا موسم کے ساری معلومات کو دیکھ کر ہی ماہرین موسمیات مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پوری دنیا کے ٹمپریچر میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اوزون لیر میں سراغ کی وجہ سے اور زمین پر انڈسٹریز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائیک سائیڈ کی مقدار بڑھنے سے گرین ہاؤس ایفیکٹ بڑھ رہا ہے اور زمین کے ایوریج ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے یہ سب ساری دنیا کے لیے خطرناک ہے اس کی وجہ سے گلیشئرز پگل رہے ہیں سمندروں میں پانی بڑھ رہا ہے اور ساحلی علاقے خطرے میں آتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انچے پہاڑوں پر موجود گلیشئرز پگل رہے ہیں دریاوں میں پانی تیز ہو رہا ہے ان سب کی وجہ سے بارشوں کا اماؤن بھی بڑھ گیا ہے پچھلے سال پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے شدید سلاب دیکھنے میں آیا تھا یہ بارشیں ان علاقوں میں بھی ہوئی ہیں جہاں پر عام دنوں میں کہت ہوتا تھا کلائمیٹ کی یہ تبدیلی انتہائی خطرناک ہے ساری دنیا کے ماہرین اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے بہت سے ممالک ایسے طریقوں پر غور کر رہے ہیں جن کے ذریعے زمین کے ٹمپریچر کو زیادہ ہونے سے بچایا جا سکے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو کسی لگی کیمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے موسیقی 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 موسیقی